بخاری اور مسلم کہ غزو خیبر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور یہ تو چھوٹی بات ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے تو سعید ابن ابی وقاس کہتے ہیں کہ ہم پوری رات بیچینی میں سوئے نہیں کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا جب صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب کو میرے پاس بلاؤ گا بلایا گیا ان کی آنکھوں میں اشعب چشم تھا نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک لعاب دن ان کی آنکھوں میں لگایا مبارک ہاتھوں سے زرہ باندھی اور آپ نے روانہ کیا اور فرمایا کہ اے لی پہلے ان کو دعوت دینا مدان جنگ میں بھی کہا کہ پہلے ان کو دعوت دینا اگر تیری وجہ سے ایک بندے کو بھی ہدایت مل گئی نا تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے اور صحابہ اکرام کہتے ہیں سیدن علی کو یہ فزیدت حاصل ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں پہ فتح دے دی یہ تو بہاری و مسلم میں مسلم شریف میں آگے الفاظ ہیں کہ سیدن ابو حریرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کرتے تھے کہ مجھے اپنی زندگی میں کبھی بھی نبی علیہ السلام کی طرف سے امارت کا شوق پیدا نہیں ہوا انہی وہ کہتے تھے میری ایک انہی زندگی میں جو امارت والا معاملہ ہے میں اس سے دوری بھاگتا ہوں آپ کو پتا ہے نا حضرت عمر بکر کبھی جب یہ مشورہ شروع کیا تو حضرت عمر نے سب سے پہلے کہا کہ جی مجھے تو آپ معاوی رکھیں باقیوں میں سے کوئی مشورہ کر لیں جو بھی مسلمان راضی ہو جائیں گے حضرت عمر بکر نے بھی سب سے مشورہ کیا حضرت عمر سے نہیں کیا اور سب سے مشورہ کیا کیا کہ اس کو کر دوں تو سب نے کہا ٹھیک ہے جب ناؤسمنٹ کی تو حضرت عمر نے کہا کہ بھی آپ نے مجھے پتا تھا تم نے تو ماننا ہی نہیں ہے بس اب اس کو مسلمانوں کے مشورے کو قبول کرو تو حضرت عمر کی ایک طبیعت میں ایک آڈزی والا معاملہ تھا اور آپ دیکھ لیں کہ یہی آڈزی ہے جو ان کو ایمان کی طرف لے آئی ہے نبیل اسلام کی ترمزی میں دعا ہے نا اے اللہ عمر ابن حشام اور عمر ابن خطاب میں سے ایک کو اسلام کی دولت دیتا اب اجال کو کیوں نہیں ملی میں آپ کو ایک ہی فرق ایک ہی بندے کی زمانی بتا لیتا ہوں حضرت عبدالعب نے مسعود کہتے ہیں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب اس مرنے کے قریب تھا جو دو بچوں نے اس کو قتل کر کے نیچے گرائے ابھی اس کی رمت باقی تھی تو میں اس کی جب گردن کاٹنے کے لیے اس کے سینے پہ چڑھا تو مجھے کہنے لگا کہ ایک کم ذات کے آدمی نے ایک بہت بڑی سواری کے اوپر سوار ہوا ہے اور میری گردن کو نیچے سے کاٹنا تاکہ سردار کی گردن نظر ہے یہ اکڑ آخری وقت میں منی جا رہی ہے اور دوسری طرف آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھیں کہ بلالِ حبشی کو کہہ رہے ہیں سعی بخاری میں حدیث ہیں کہ ابو بکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید بلال کو آغاد کروایا عرب کے بنو عدی کا سردار ایک حبشی کو یہ آپ امیجنے نہیں کر سکتے آج کہ خاندانی وہاں پہ نظام قریش تو اپنے برابر کسی کو سمجھتے نہیں تھے سیدونا بلال کہہ رہے ہیں اور ایک دفعہ جب ابو جال پلائی پٹائی کر رہا تھا عبداللہ ابن مسعود کی دھکا مار کے چلا گیا یہ سب کچھ عمر سیریز میں فلم آیا کتر والوں نے تو وہ اب وہ نیچے گرے پڑے ہیں عزت عمر مہاں سے گزر رہتے ہیں بھی اسلام نہیں قبول کیا تو وہ ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھاتے ہیں تو عبداللہ ابن مسعود کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ واللہ تم ان دونوں میں سے بہتر واللہ بلا شک دونوں میں آپ بہتو یعنی جو نبیل اسلام نے دو مانگے ہیں ان میں سے تم بہتر یعنی آجزی ہے یعنی ہے کافروں کی پارٹی میں اور میرے ساتھ میں اس نے سنوک کر رہے ہیں اور وہی ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کر لیے یہ بھی ہے یہ دو اولادہ حدیث ہیں دو اولادہ تن مزیبے دو نوروائے دیں اچھا اب آپ دیکھیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں حضرت ابو رہرہ کہتے ہیں مسلم شیف کی اس حدیث میں کہ عزرت عمر مجھے کہا کرتے تھے مجھے پوری زندگی کبھی عمارت کا شوق نہیں ہوا سوائے اس دن کے کہ جس دن علی کو جھنٹا ملا مجھے بھی خواہش تھی کہ کاش نبیل اسلام مجھے وہ جھنٹا دیں یہ حضرت علی کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے اس حوالے سے کہ سیدنا عمر ان پر رشک کرتے تھے باقی ایک سنکبرہ البعی حکیم من گھڑت روایت ہے کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے وہ جو ایک بڑی مشہور بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ستاروں کے برابر کس کی نیکی ہیں حضرت عیسیٰ نے پوچھا ان کا بھی تیرے باپ کی ہیں حضرت عمر کی ہیں تو پوچھا کہ میرے باپ کیوں ان کی تو ایک نیکی جو ہے وہ غار سور کی سب پر بھاری ہے اس حدیث کو شیخ علبانی نے شیخ زبیلی زی صاحب نے دونوں نے لکھا یہ موضوع حدیث ہے وضع کی گئی حدیث ہے لیکن یہ ہمارے مسلمانوں کے بچے بچے کو یاد ہے جان لی دی سے ضعیف نہیں سر گھڑی ویدی سے اور جو مسلم شیخ کی حدیث تھی وہ ہم نے آگے ایکسپلور کیا کہ حضرت عمر کہتے تھے مجھے علی پر رہتے تھے کہ مجھے وہ جھنڈا نہیں ملا اور علی کو ملا دوسری طرف سیدنا علی بھی سیدنا عمر سے بڑی محبت کرتے تھے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی تیسری جلم میں حضرت عبو بکر عمر کے فضائل کے چپٹر میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی تھی اور لوگ ان کی میت پر رو رہے تھے اور اپنے اپنے انداز میں ان کے اوپر سلام پیش کر رہے تھے کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو اتنا عروبز دیا رومان اور پرشین امپائر گر گئیں یرموک اور قادسیہ میں اللہ نے مسلمانوں کو فتوحات دیں اور کہتے ہیں اتنے میں ایک شخص میرے پیچھے آگے کھڑا ہوا کیونکہ میں بھی میت کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اس نے میرے کندے کے اوپر آکے یوں کو نہیں رکھ لی اور اس نے سیدنا عمر کی میت کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ تجھ پہ رحم کرے اے عمر ابن خطاب میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بارہا سنا تھا کہ میں ابو بکر اور عمر فلان جگہ گئے میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے میں ابو بکر اور عمر نکلے مجھے امید تھی کہ تم اپنے ان دو ساتھیوں کے ساتھ جا کے ملو گے کون سے دو ساتھی سیدنا ابو بکر اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی قسم اس روئے ارض پہ تم وہ شخص تھے کہ مجھے ایک خواہش ہے کہ میں تمہارے آمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوں ظاہر ہے اتنا بڑا عرود سر انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ریولوشن نبی الاسلام کا اس کی اپیکس سیدنا عمر کے دور میں ہوئی ہے اور یہ اللہ کے موجز ہے نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں انقلاب آتا نہ تو اس طرح کے تو بہت لیڈر پہلے بھی آئے تھے جنہوں نے اپنی زندگیوں میں انقلاب لے کے آئے تھے یہ موجز یہ تھا کہ وہ شخص دنیا سے چلا گیا ہے ہزاروں اس کے ماننے والے مرتد ہو گئے ہیں عرب قبائل اور چند مخلص ساتھی ساتھ ہیں اس کے باوجود اللہ نے رومان اور پرشین امپیر الٹوا دیئے کتنا بڑا موجز ہے اگر نبی الاسلام نے مبارک زندگی میں کر جاتے وہ تو اسکندر آزم بھی کر گیا بعد میں چنگیز خان نے بھی کیا بڑے بڑے لیڈر آئے یہ ڈیفرنس ہے ایک یہ ڈیفرنس اور دوسرا ڈیفرنس یہ کہ نبی الاسلام نے اپنی وفات کے بعد دس سال بعد بیس سال بعد تیس سال بعد پچاس سال بعد ایون پانچ سو ہزار سال بعد ہونے والے واقعات کو بھی بیان فرما دیا کہ یہ یہ ہوگا آج تو ہم تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سب کچھ ہوا ہے اگر آپ کو شوق ہو تو دلائل النبوہ امام بھئی حقیقی کتاب ہے ساڑھے تین ہزارہ حدیث پہ پانچویس حدیجری میں لکھی گیا ہے اس میں پانچ سو سال میں جو نبی الاسلام کی پروفیسز پوری ہوئی ہیں نا منوان وہ اسی طریقے سے موجود ہیں بخاری مسلم میں جو حدیثیں ہیں تاتاریوں سے جنگوں والی وہ اس وقت تک نہیں ہوئی بھی تھی حدیثیں تو پہلے سے موجود تھی آج تو ہم ان کو بھی درست مان رہے ہیں نبی الاسلام نے پریڈیشن کی تھی کہ انقریب کیسر ہے روم ختم ہوگا قیامت تک کوئی کیسر نہیں ہوگا بخاری مسلم کی حدیث ہے اور دیکھ لیں قیامت تک کوئی کیسر نہیں ہوا جو کہ ابھی پاور ہیں اور جن کی صدیوں سے چال رہی ہیں اور وہ پھر پاور بھی ان لوگوں کے ہاتھوں ہوئی ہیں جن کے پاس اصلاح بھی نہیں تھا ان کے دوسطے لڑنے کے لیے مین پاور بھی نہیں تھی ان کے لیول کی الٹوا دی اللہ تعالیٰ نے تو سیدنا علی نے کہا ابن باس کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نحو کی میت پہ یعنی یہ کلام وہ جو شخص میرے یعنی قدے پہ کونی رکھ کے کر رہا تھا نا تو میں نے جب اس کو مڑ کے دیکھا تو وہ علی بن بھی طالب تھی جو سیدنا عمر کے بارے میں ایک علیمات کہا رہا تھا تو یعنی ان لوگوں کی للائیت تھی کہ وہ تعریف کیا کرتے تھے کوئی آر محسوس نہیں کیا کرتے تھے اور آپ دیکھیں سیدنا عمر کی بھی کتنی محبت تھی سیدنا علی سے کہ جب کبھی بھی فارن ٹور پہ جاتے تھے اپنی جگہ حضرت علی کو خلیفہ منا کے جاتے تھے کیونکہ نبی الاسلام جب تبوک پہ گئے تھے تو سیدنا علی کو چھوڑ کے گئے تھے مخاری مسلم میں آتا ہے حضرت علی رو پڑے پہلا اور آخری موقع تھا کہ جنگ میں نہیں گئے تھے فرمایا تم اس پر راضی نہیں ہو تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں تو حضرت عمر اس سنت میں عمل کرتے تھے جب بھی وہ جاتے تھے جب بیت المقدس فتح ہوا چابیوں کے لیے انہوں نے بلایا سیدنا علی کو اپنی گھا چھوڑ کے گئے اس سنت پہ عمل کیا کرتے تھے اور یہ بات شیعہ کے ہاں بھی ملتی ہے میری ایک شیعہ عالم کے ساتھ ایک دفعہ بحث ہوئی دوہزار گیارہ بارہ کی بات ہے تو منہیں کہنے لگے کہ حضرت عمر جو ہے نا حضرت علی کو خلیفہ بنانے میں مخلص نہیں تھے اسی لئے انہوں نے چھے رکنک میٹی بنائی ان کو چاہیے تھا ڈریکٹ حضرت علی کو نامزد کرتے تھے تو میں نے کہا اس کے پیشے ریزن کیا ہے وہ تو حضرت عمر نے خود بتائی ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے ابن عمر کہتے ہیں جب حضرت عمر کو زخم لگا اور آمہ میں یقین ہو گیا کہ وہ جانبر نہیں ہوں گے کھاتے تھے تو انتڑیاں کٹ چکی تھی یہی سے وہ سب کچھ نکل جاتا تھا تو ہم نے ارز کیا کہ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کر دیں تو انہوں نے کہا اگر میں اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کرتا ہوں تو میں اس کی سنت پر عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے ابو بکر اور اگر میں نہیں کرتا تو میں اس کی سنت پر عمل کروں گا جو ان سے بھی بہتر ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عمر کہتے ہیں جب میں نے حضرت عمر کی یہ بات سنینا تو مجھے سمجھ آگی کہ اب حضرت عمر کسی کو نہیں بنائیں گے کیونکہ وہ ہمیشہ ہر معاملے میں نبی الاسلام کی سنت کو پرارٹی دیتے تھے اور وہی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میں چھے رکنی کمیٹی بنا رہا ہوں بخاری کے اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ میں اپنے بات اس عمر خلافت میں ان چھے بندوں سے زیادہ کسی کو اہل نہیں سمجھتا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات تک راضی رہے اور فرمایا علی عثمان طلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف ساد ابن ابی وقاس اچھا یہ کون ہے اشرا مبشرہ اشرا مبشرہ میں سے یہ چھے بندیں باقی تھے اور ایک ساتمہ بھی تھا اس کا نام اس نہیں لیا کہ ان کا بینوئی تھا سعید ابن زید وہ تو اس مابیہ کے دور میں جا کے فوت ہوئے ہیں سعید ابن زید تو بہت بعد میں فوت ہوئے ہیں اور اسی بہاری میں الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر کو مشورے میں ضرور شامل کرنا لیکن اس کو کوئی خلیفہ نہ چھنے اور کہا کہ سعید ابن ابی وقاس پہ اگر تم متفق ہو جاؤ تو اسے خلیفہ چھن لینا اور میری اس بات کو دلیل نہ بنانا کہ میں نے اسے معذول کیا تھا پرشن امپائر کی گورنری سے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تم اس پہ متفق اور کو کہ اس کو تو عمر نے اتارا ہوا تھا اینو ترینڈ دوں اس دے 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 باس اٹیف لگ گئی ہے یہ باس اٹیف ہے ایجیلی چیز ہے اسلام میں کوئی باس اٹیف نہیں ہے اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو مطلب موت کے غرگرے تک توبہ قبول ہے آپ یہ ایک بندے کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے اور کوئی توبہ تائب ہو جاتا ہے تو بس ٹھیک ہے وہ تاہیات نائل کوئی نہیں ہوتا اسلام میں کوئی تاہیات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ گستاکی کرنے والے کے لیے بھی جائے میں ترمزیمی حدیث ہے کہ موت کے غرگرے تک جو ہے وہ توبہ کے دروازہ کھلا ہے موت کے غرگرے سے پہلے پہلے تو بیس اٹیف نہ لگا دینا اس پہ وہ ایک معاملہ تھا وہ حضرت عمر کسی کو چار ساتھ زیادہ گوہندر آئین نہیں دیتے تھے تو انہوں نے ان کو اٹھا دیا تو یعنی ان لوگوں کی یہ للائیت ہوا کرتی تھا تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو کہ یہ وجہ تھی کہ انہوں نے نبیل اسلام کی سنت پہ عمل کیا کہ میں ان چھے بندوں سے نبیل اسلام راضی تھے میں اس کو میٹی بناوں گا اور اس میں الفاظ ہیں بخاری مسلم میں میں کسی کو نومینیٹ نہیں کروں گا دوسرا میں نے اس شیعہ عالم سے یہ بات کی کہ حضرت عمر اتنے بڑے رسک کے اوپر تھے کہ جس نے پوری دنیا کو الٹ دیا ہے اور وہ چند بندے لے کے رومان اور پرشین امپائر کا وزٹ کر رہا ہے کوئی بھی کافلہ ان پر حملہ کر کے ان کو شہید کر سکتا تھا اور اگر خدا نہ خاص تھا اس دوران وہ شہید ہو جاتے تو حضرت علی آٹومیٹیکلی خلیفہ ہوتے کیونکہ ان کو چھوڑ کے گے بے تھے یہ ان کا اخلاص تھا پھر سیدنا عمر نے حضرت علی کو چیف جسس لگایا تھا حجاز کا چیف جسس آج کل نہیں سمالا جا رہا اور اس زمانے میں جب اسلام کا دور دورہ ہو عدل کا نظام ہو اور تینوں جو زہد کے امام تھے نا حضرت عمر نے ان کو چیف جسس لگایا تھا رومان امپائر گیری اصحاب سوفہ میں سے ابو دردہ کو لگایا سب سے غریب ترین صحابی یہ ان کا کرائٹیریا تھا ابو سفیان بڑے بڑے لوگ جو اینڈ پہ مسلمان ہوئے یہ لینے بنا کے کھڑے رہتے تھے حضرت عمر ان کو نہیں ملتے تھے جب تک باقیوں سے فارق نہ ہو جائیں وہ کہتے ہیں ہم سردار ان کا نہیں تم اسلام میں وعد میں آئے ہو اور وہ ماجرین کے وظیفے اور اصحابِ بدر کے وظیفے انہوں نے باقیوں سے ڈبل لگائے ہوئے تھے کہ انہوں نے برے وقت میں اسلام کا ساتھ اور پرشیہ نمپائر گیری عبداللہ بن مسود زہد ترین صحابی زہد کے امام ان کو وہاں پہ چیف جسٹس لگایا اور حجاز کے اندر سیدن علی کو لگایا اللہ آپ کے بعد والے خریفاؤں کو بھی توفیق دے امیر المومنی مجھ پر الزام نہ لگا اور اس سے بھی بڑھ کے سیدن علی بن ابی طالب کی ایک بیٹی ہے امی کلسوم سیدہ فاطمہ سے ان کا رشتہ مانگا سیدنا امیر کہ میرا اہل بیعت رسول کے ساتھ رشتہ بڑھ سید بخاری میں بھی اس کا ذکر اشارتاً موجود ہے امی کلسوم کا شیعہ اور سنی دونوں کے ہاں ان کی کتابیں تو مانتی ہیں بابیں نہ ماننے تو لیدہ بات ہے کتابوں میں موجود ہے کہ سیدنا امیر فاروق کی بیوی تھی امی کلسوم اور سلام اللہ علیہ اس کی وجہ سے یعنی انہوں نے ایک فخر محسوس کیا کہ میرا اہل بیعت کے ساتھ ایک رشتہ داری والا معاملہ ہو جائے تو سیدنا عمر اس طرح کے معاملات کے اندر اہل بیعت کے ساتھ بہت عثن سلوک والا معاملہ کیا کرتا تھا اگرچہ ان کی طبیعت میں سختی ضرور تھی لیکن جو دین کے معاملے میں تھی وہ ساری سختی اپنی ذات کے معاملے میں نہیں ہوا کرتی صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے اسی پہ میں مکلوڈ کرتا ہوں کہ سیدنا عمر نے ایک خواب دیکھا کہ مجھے ایک مرگے نے خواب میں ٹھونگے ماری ہیں انہوں نے پھر اگلے دن خطبہ کی دیا انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس طرح مجھے ایک مرگ نے چونچے ماری ہیں خواب کے اندر میں نے اس کی تعبیر یہ کیے کہ انقریب مجھے قتل کر دیا جائے گا اور اگر بائی چانس اچانک میں مار دیا جاؤں یہ تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ ایک تقریباً تین چار دن تک زخمی حالت میں ہوش میں رہیں گے اچانک بھی تو مار سکتے تھے اگر گردن ادھر جاتی اگر میں اچانک مار دیا جاؤں تو تم اس عمر خلافت کو ان چھے بندوں سے باہر نہ جانے دینا صحیح مسلم میں ان چھے بندوں کے نام نہیں ہیں لیکن بخاری میں اور سعی ابن بھی وقاص اور انہوں نے کنسینسز کے ساتھ بھی بعد میں سیدنا علی اور عثمان ہی بچ گئے تھے ان میں ٹائی پڑ گئی تھی تو آلٹیمیٹلی پھر عظیر عثمان کو چل لیا گیا تو اگر میں اچانک مار دیا جاؤں تو ان چھے بندوں سے باہر کسی کو خلیفہ نہ چننا اور مجھے پتا ہے کہ جب تم ان چھے بندوں میں سے کسی کو خلیفہ چنو گے تو کچھ لوگ تمہاری مخالفت کریں گے اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر اپنے ہاتھوں سے مارا ہوا ہے یعنی وہ لوگ جو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں جن سے ہم نے غزرہ بدر خندق اہد لڑی بھی ہے اب یہ اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں چونکہ وہاں پہ بھی انہوں نے حکمرانی دیکھی ہوئی ہے تو یہاں پہ بھی ان کی خواہش یہ ہوگی کہ ان میں سے کسی کو خلیفہ چونا جائے تو جب تم دیکھو کہ ایسے لوگ اس خلافت کے دشمن ہیں چھے میں سے کسی بندے کی خلافت کے مخالفت کر رہے ہیں تو تم سمجھ لینا کہ یہ لوگ اللہ کے دشمن اور دوسرے الفاظ تو بڑے سخت ہیں کافر ہیں حدیث کی روشنی میں جس میں میں نے دو سو روایتیں اکثر بخاری مسلم سے پیش کی ہیں اس کے سٹارٹ میں میں نے حدیث لکھ کے پھر لکھا ہے کہ اب آندہ صفات میں آپ کو پتا چلے گا کہ سیدنا عمر اسلام کا دشمن کن لوگ کو سمجھتے تھے اور یہی الفاظ سہی بخاری میں عبداللہ بن عمر نے بھی استعمال کیے تھے کس کے موارے میں کیے تھے وہ ہمارا آپ رسائج میں کرتا ٹھیک ہے